یہ ہے اسامہ بن لادین اس نے ائر پلینز کو ہائیجیک کروایا اور بعد میں ائر پلینز جا کر امریکہ کی امپورٹنٹ بیلڈنگز جیسے کی ٹوین ٹاور کے اندر بھیڑے اور اس کو کہا جاتا ہے نائن الیون اٹیک لیکن سوالیں آتا ہے کہ یہ اٹیک اسامہ بن لادین نے کروایا کیسے تو چلو نائن الیون اٹیک کو اس ویڈیو کے اندر 3D انیمیشن کی مدد سے سمجھتے ہیں یہ ہے اسامہ بن لادین اس نے سکول کے اندر بیجنس اور ایکانومکس کی پڑھائی کی ہے اور یہ اپنے سکول کے اندر فشٹ آتا تھا اور سکول کے بعد اس نے سویل انجینئرین کی ڈگری لی اور یہ ایک انجینئر بن گیا لیکن اس کے بعد میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی جس کی وجہ سے یہ آج ٹیراریسٹ بن چکا ہے اور اب یہ بہت سارے ریزنز کی وجہ سے امریکہ کے اوپر اٹیک کرنے والا ہے جس میں ایک کمرشل ائر پلینز کو امریکہ کے اوپر گرانے والا ہے کیونکہ انجینئر ہونے کی وجہ سے اسامہ یہ جانتا ہے کہ اگر ان ائر پلینز کو ہائی جیک کر کے کسی گلٹ ڈائریکشن کے اندر لے کے جائے جائے گا تو سرکار ان ائر پلینز کو اڑانے کے لیے فائٹر جیٹس نہیں بھیجے گی اور جب ان ائر پلینز کو کہیں پہ گرائے جائے گا تو ان ائر پلینز کے اتنے بڑے ہونے کی وجہ سے وہ جگہ تحس میس ہو جائے گی اور ان ائر پلینز میں پڑا پچاس جار لیٹر جیٹ فیول آگ پکڑ دے گا جسے اس جگہ پر آگ لگ جائے گی اور بھاری تباہی ہوگی ویپن اب سیلیکٹ ہو گیا ہے اب بھاری ہے لوگوں کو اس کے لیے تیار کرنے کی اسامہ نے اب اپنے گروپ سے انیس لوگوں کو سیلیکٹ کر لیا ہے اس کام کے لیے اور یہ جو باقی کے بچے ہوئے گیارہ لوگ ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں بس پلین کو ہائی جیک وغیرہ کر کے چوری وغیرہ کرنا ہے اور اس میں جان جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اب اٹیک سے پانچ مہینے پہلے ان سبھی لوگوں کا فرضی چیزیں دکھا کر ویزا بنوا لیا گیا ہے اور اب یہ فلائٹ کے اندر بیٹھ کر یو ایسے آ چکی ہیں یو ایسے میں آنے کے بعد میں اسامہ بن لادین نے اپنے نیٹورک کی مدد سے ان سبھی لوگوں کو گنس اور بوم بھی دلا دیئے ہیں اب دن آ چکا ہے گیارہ سپٹیمبر دوہ جار ایک کا اسامہ کا پلین ہے چار پلینز کو ہائی جیک کرنے کا اور ہر پلین کے اندر لگ بگ پانچ ٹیرریسٹ بھیجنے کا جس میں ایک پائلیٹ ہوگا اور یہ لوگ یو ایسے کے دو سب سے بڑے ائرپورٹ بوشٹن ائرپورٹ اور واشنگٹن ائرپورٹ سے فلائٹ لیں گے اب صبح کے فائی فورٹی فور پہ ان سبھی لوگوں نے اپنے بیک پیک کر لی ہیں اور ان سبھی لوگوں نے الگ الگ گاڑیوں میں بیٹھ کر الگ الگ ٹائم پہ ائرپورٹ پہ جانا سٹارٹ کر دیا ہے اور اب یہ لوگ سیکیورٹی چیک کروا کے ائرپلین کے اندر بیٹھنے والے ہیں لیکن اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ یہ بندوق اور بوم لے کر یہ سیکیورٹی سے نکل کیسے پائیں گے یہ سمجھانے کے لیے میں واپس آج کے سمیہ میں دوہ جار تیس میں آ چکا ہوں اور یہ ہے آج کا ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ یہاں پہ سیکیورٹی چیک دیکھو کیسے ہوتا ہے فلائٹ میں بیٹھنے سے پہلے ہر انسان کا فل باڈی سکین کروایا جا رہا ہے کسی کے جوتے تو کسی کی جیکٹ اتروا کے دیکھی جارہی ہے ہر انسان سے اس کی جیبیں کھالی کروایا جارہی ہیں اور اس کے سبھی الیکٹرونکس کو بھی سکین کیا جارہا ہے تاکہ ان کے اندر بھی کچھ خطرناک نہ ہو اور ان کے سبھی بیگیج کو سکین کیا جارہا ہے اور ان کے بیگوں کے اندر ایک ایک چیز کو دیکھا جارہا ہے لیکن دو سوئی اٹیک کا سمیہ تھا دوہ جار گیارہ تب کے سمیہ میں کوئی بھی زیادہ سیکیورٹی چیک ہوتے نہیں تھے تب فلائٹ میں چڑنا اور ٹرین میں چڑنا اس میں کوئی بھی فرق نہیں ہوتا تھا اس لئے ان انیس لوگوں میں سے ایک بھی انسان کے بیگ کی تلاشی نہیں لی گئی اور ایک بھی انسان سیکیورٹی میں پکڑا نہیں گیا اب یہ سبھی لوگ ائرپورٹ کے اندر آ چکی ہیں وہ امریکن ائر لائنز کا یہ فلائٹ 11 اس کو ہائی جائے کرنے والے ہیں پانچ ٹرریشٹ اب ساتھ چالیس پہ اس فلائٹ کی بولنگ ہونی شٹارٹ ہو گئی ہے اور ان پانچ ٹرریشٹ میں سے دو ٹرریشٹ ائرپلین میں جا کر بیجنس کلاس کے اندر بیٹھ گئی ہیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے اپنے باقی دوستوں کو بھی میسج کر دیا ہے اور ان کے تین دوست بھی آگے ائرپلین کے اندر بیٹھ چکی ہیں اور آٹھ بجے یہ ائرپلین جس کا نام فلائٹ 11 ہے وہ اب آٹھ بجے ائرپلین سے اڑان بھر رہا ہے ابھی اگر یہ ٹرریشٹ اس ائرپلین کو ہائی جائے کرنے کوشش کریں گے تو پائلٹ ترنتی اسی ائرپورٹ کے اوپر ائرپلین کی لینڈنگ کروا دے گا اور ان کا سارا مشن فیل ہو جائے گا اس لیے یہ ویٹ کر رہے ہیں اور اب فلائٹ کو اڑتے ہوئے پندرہ منٹ ہو چکی ہیں اب ان سبھی لوگوں نے ایک دوسری کو فلائٹ کو ہائی جائے کرنے کا سگنل دیا ہے اور ترنتی ان لوگوں نے اپنے اپنے بیگ سے اپنے اپنے ہتھیار نکال لیئے ہیں اور انہوں نے اپنے سیٹ سے اٹھتے ہی یہاں پہ بیٹھے اس کیوی نام کے انسان کو سب کے سامنے جان سے مار دیا ہے اس سے اس پلین میں بیٹھے سبھی پسینجرز ڈر گئی ہیں اور ان کے کنٹرول میں آ گئی ہیں اب یہ سبھی لوگ پلین کے کیابین کے اندر گھس گئی ہیں کیابین میں گھستے انہوں نے وہاں میں بیٹھے دو پائلٹس کو جان لیوا طریقے سے چوٹ پہنچا کر ان کو سائیڈ کے اندر بٹھا دیا ہے اور ان میں سے یہ انسان جس کا نام اتہ ہے وہ ائر پلین کو اڑانے لگ گیا ہے ائر پلین کو اڑاتے ہوئے اس کے پاس میں ائر پورٹ کے ائر ٹرافک کنٹرول سے فون آیا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا ائر پلین کے اندر کوئی دککت تو نہیں ہے اس نے یہ فون کو بھی اٹھا کر یہ بول دیا ہے کہ کوئی دککت نہیں ہے اور ائر پورٹ والوں کو بلی بھی ہو گیا ہے یہ اتہ نام کا انسان ایک ٹرینڈ پائلٹ ہے اور اس کی ایج ہے تیتیس سال کی اور یہ ایجپٹسی ہے اور اب اس نے اس پلین کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف گھما دیا ہے یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر USA کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بیلڈنگ ہے کیونکہ اس بیلڈنگ کو USA کے اندر ہر انسان جانتا ہے اور یہاں پہ ہوتا ہے سٹاک مارکٹ کا کام اور یہاں پہ ڈیلی ہجاروں لوگ آتے ہیں کام کرنے کے لیے اور اس کو اڑانے کا مطلب ہے امریکہ کو ایک بہت ہی بڑا نقصان پہنچانا اس ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دو ٹاور ہیں ایک طرف ہے یہ نورت اور ایک طرف ہے یہ ساؤت اتہ نے اس ائرپلین کو صبح کے 847 پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے نورت ٹاور کے اندر مار دیا ہے اس ٹائم میں امریکہ کے پریزیڈنٹ جارج بوش فلوریڈا کے ایک سکول کے اندر بیٹھے ہیں جہاں پہ وہ بچوں کے ساتھ میں بات چیت کر رہے ہیں اور کچھ ہی منٹوں میں ان کے ہاؤس چیف آف شٹاف اینڈرو کارڈ کو ایک خبر مل گئی ہے اور اینڈرو نے ایک خبر جارج بوش کو بتا دی ہے تب تک یہ نہیں بتا چلا تھا کہ یہ ائرپلین کریش کیسے ہوا ہے اس لیے جارج بوش نے کہا کہ پکی بات جو ائرپلین کا پائی لیٹا اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے کریش ہوا ہے اب اس چیج کو ہوئے سترہ منٹ ہو چکی ہیں اور اب یونائٹڈ ائرلائنز کی فلائٹ 175 کو بھی ٹیرارشٹ نے ہائی جائک کر لیا ہے اور اس کو بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف موڑ دیا ہے اور اس پلین کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساؤتھ ٹاور کے اندر کریش کر دیا ہے دوسرا کریش ہوتے ہی سب ہی کو پتا چل جاتا ہے کہ امریکہ کے اوپر اتنک وادیوں نے حملہ کر دیا ہے اسی ٹائم میں دوستو یہ ہے جارج بوش جو کی دوسری کلاس کے بچوں کے ساتھ میں کلاس کے اندر ہیں اور بچوں کے ساتھ میں کھل رہے ہیں تب ہی ان کے چیف آف شٹاف انڈرو کارڈ واپس آتے ہیں اور ان کو کان کے اندر بتاتے ہیں کہ امریکہ کے اوپر اتنک وادیوں نے حملہ کر دیا ہے اس چیز کو جارج بوش اگنور کرتے ہیں اور اگلے سات منٹ تک بچوں کے ساتھ میں کھیلنا کنٹینیو کرتے ہیں اور بچوں کے ساتھ میں جوکس مارتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ میں سیلفیز کلک کرتے ہیں اور پورے مجھے لیتے ہیں اور دوستو وہی سات منٹ ہیں جس میں امریکہ کے اندر ہجاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور پوری دنیا کے اندر امریکہ کی ایک خبر چل رہی ہے جارج بوش نے اس چیز کے اوپر کوئی بھی ایکشن کیوں نہیں لیا اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے اور دوستو اسی ٹائم میں دو اور ائرپلین ہائی جیک ہو چکی ہیں اب دوستو یہ فلائٹ ہے امریکن ائرلائنس کی فلائٹ ٹرپل سیون یہ لاؤس انجلس کی طرف جا رہی ہے اور اس میں بیٹھے پانچ ٹیرریسٹ نے اس ائرپلین کو بھی ہائی جیک کر لیا ہے دوسری فلائٹ ہے یونائیٹڈ ائرلائنس کی یہ فلائٹ 93 اس کے اندر اپیرنٹلی چار ٹیرریسٹ ہیں اور انہوں نے بھی اس ائرپلین کو ہائی جیک کر لیا ہے ان دونوں میں بیٹھے ٹیرریسٹ پائیلٹس نے ان دونوں پلینز کے اندر یوٹرن لے لیا ہے اور اس کو واشنگٹن ڈی سی کی طرف گھما دیا ہے واشنگٹن ڈی سی امریکہ کا کیپیٹل ہے اور یہاں پر امریکہ کا دیفینس سسٹم بھی ہے دیفینس سسٹم میں یہاں کی سب سے ایمپورٹنٹ بیلڈنگ ہے یہ پینٹیگون بیلڈنگ اور اتنک وادیوں نے اس فلائٹ 77 کو اس پینٹیگون بیلڈنگ کے اندر بھی کریش کر دیا ہے یہ تیسرے کریش کے بعد امریکہ نے اپنے سارے ائر سپیس کو شٹ ڈاؤن کر دیا ہے اور سب ہی ہوا میں اڑتے ہوئے ائرپلینز کو آرڈر دے دیا ہے لینڈ کرنے کا یہ کریش 9.57 کو ہوا ہے اور دوستو اب اس کے دو منٹ بعد ہو چکے ہیں 9.59 ٹوین ٹاورز کے ساؤتھ ٹاور میں جو ائرپلین کریش ہوا تھا اس سے ٹاور بہت ہی ادھے کمجور ہو چکا ہے جس کی وجہ سے پورا ٹاور ہی نیچے گر گیا ہے اب آتا ہے چوتھا پلین جس کا نام ہے فلائٹ 93 جو کی ہائی جیکڈ ہے سب ہی امریکہ کے لوگ اسی چیز سے ڈرنے لگ جاتی ہیں کہ کہیں یہ ائرپلین ان کے اوپر نہ گر جائے USA کی انٹیلیجنس نے یہ پردیکشن لگائی ہے کہ اس ائرپلین کو وائٹ آوس کے اندر گرائے جائے گا جہاں پہ امریکہ کے پریزیڈنٹ رہتے ہیں یا پھر امریکہ کی کیپٹل ہیل بیلڈنگ کے اندر گرائے جائے گا یہ فلائٹ تھوڑی سی الگ ڈھنگ سے ہائی جیک کی گئی ہے اس فلائٹ میں بیٹھے پسنجرز کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی فلائٹ ہائی جیک ہو چکی ہے کیونکہ یہ ہائی جیک ٹیرا ڈشٹ نے فلائٹ اٹینڈنس کو چپکے سے بوم دکھا کر کیا ہے اور تب ہی فلائٹ میں بیٹھے کچھ لوگ اپنا فون کھولتے ہیں فون پر انہیں میسے دیکھنے کو ملتے ہیں اپنے فیملی والوں کے جس میں ان کی فیملی بتاتی ہے کہ امریکہ گیندہ تین پلین کریش ہو چکے ہیں اور تمہارا پلین چوتھا ہونے والا ہے جو کی امریکہ میں کریش کرے گا اب ان پسنجرز کے پاس میں دو اپشن ہیں یا تو یہ سبھی للووں کی طرح بیٹھے رہیں اور مرنے کا ویٹ کریں اور دوسرا اپشن ان کے پاس میں یہ ہے کہ یہ اٹھیں اور ٹیررریسٹ کا مار مار کے برا حال کر دیں اور انہوں نے کیا بھی ایسا ہی ساری جنتہ نے پکڑ کے ٹیررریسٹ کو دھونا شٹارٹ کر دیا اور مار مار کے ان کی پینٹ گلی کر دی اور پھر اس پلین کو کریش لینڈ کروا دیا گیا ایک خیت کی اوپر اور اس میں بیٹھے لوگوں کی جان بچ گئی اور پھر صبح دس چوبیس کو اب دوستو صبح کے دس چوبیس ہو چکی ہیں اور اب ٹوین ٹاورز کا نورتھ ٹاور بھی گر چکا ہے اب تک تین ہجار موتیں ہو چکی ہیں اور چھے ہجار سے بھی زیادہ لوگ جان لیوہ طریقے سے انجر ہو چکی ہیں امریکہ کے سبھی لوگوں کو کہنا ہے کہ اسامہ بن نادین نے ایک ریش کروایا ہے لیکن دوستو سبھی کے فون پر ایک ویڈیو آ چکی ہے جس میں اسامہ بن نادین کہہ رہا ہے کہ میرا اس کے اندر کوئی بھی ہاتھ نہیں ہے اب دوستو ان سبھی انسیڈنٹس کو تین سال بیٹھ چکی ہیں اور اب اسامہ بن نادین ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ امریکہ کے اوپر حملہ اس نے ہی کروایا ہے اور اب اس ویڈیو کو انٹرنیٹ کے اوپر پوشٹ کر دیا گیا ہے اور یہ ویڈیو امریکہ کے ہر انسان کے پاس میں پہنچ گئی ہے اب دوستو آ چکا ہے دوہچار گیارہ امریکہ نے اسامہ بن نادین کو مارنے کے لیے ایک مشن لانچ کر دیا ہے جس میں اربوں روپے کا خرچہ ہوا ہے اور اب اس مشن کے حساب سے سولجس اسامہ بن نادین کے گھر کے اندر گھش چکی ہیں اور انہوں نے اسامہ بن نادین کو جان سے مار دیا ہے